عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ما القرآن والقرآن ما علی رسول پاک کی حدیث ہے علیل ما القرآن علی قرآن کے ساتھ ہے والقرآنو ما علی اور قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ تو اس حدیث کے مطابق جو قرآن کو لینا چاہتے ہیں اس کو علی کو بھی اپنانا پڑے گا کیونکہ ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے قرآن بھی لا رائب ہے اور علی بھی بے عیب ہے قرآن بھی معصوم ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور علی مولا بھی معصوم امام ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے جو منسوس امام ہے تو علی جو ہیں قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے تو عزیزہ نگرامی رسول کریم کے دو موجزے ایک قرآن ہے جو لا رائب ہے اور ایک علی ہے جو بے عیب ہے جس طرح قرآن کو دیکھنا پڑنا سننا اور اس پر عامل کرنا سواب ہے اور باعث نجات ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے اور علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنا باعث نجات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا یا علیہ ما مسلو کا فی الناس اللہ کا مسلے کل ہو اللہ احد فی القرآن اے لی تیری مثال انسانوں میں ایسی ہی ہے تیری قدر و منزلت انسانوں میں ایسی ہی ہے جیسے سورہ کل ہو اللہ احد کی قرآن میں منزل ہے تو یہ وہ عظیم سورہ ہے قرآن مجید میں سورہ توحید سورہ کل ہو اللہ احد سورہ اخلاص کہ اگر اس کو تین مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن کے ختم کرنے کا سوا ملتا ہے تو مولا علیہ السلام کے مطلق صلی اللہ احد فرمائے اے لی تیری مثال ایسے ہی ہے جیسی کہ قرآن میں سورہ کل ہو اللہ احد کی مثال قرآن کے دوسرے سوروں کے نسبت ہے تو انسانوں میں تیری مثال ایسی ہی ہے تو اس سے آپ پتہ چل گیا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں ان کا نام مبارک اسم مبارک محبت سے لینا بھی جو ہے بندہ اخیر کے نزدیک تو قرآن مجید کے سواب کے برابر ہے تو علی علیہ السلام سراپہ موجزات ہے ان کی پوری زندگی موجزات سے پر ہے ان کی طہارت بھی بے مثال ان کی عبادت بھی بے مثال ان کی شجاعت بھی بے مثال جس جس زاویے سے آپ دیکھیں مولا کائنات علی علیہ السلام کو تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا موجزہ ہی نظر آئے گا مولا وfurہ موسیقی موسیقی موسیقی